موسیقی نمازکا دوستو میں امردیت آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل امر ریولیوشن میں ایک بار فیر سے بہت بہت سوگت کرتا ہوں تو دوستو آج کا ویڈیو پلیز پورے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی جانکاری دینے والا ہوں جسے جانکار آپ بلکل حیران ہو جاؤ گے تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہو ہماری دنیا میں کئی ایسے جیو ہیں جن کا سمبند کسی نہ کسی دھرم کے ساتھ ضرور ہے جیسے کی سناتن دھرم سے سکھ دھرم سے بہت دھرم سے اور جین دھرم سے اور سب میں سے سب سے زیادہ رہ سمئی اور چمتکاری جیو مانے جاتے ہیں سامپ یعنی کی ناغ ان کا سمبند کسی نہ کسی دھرم کے ساتھ ضرور آپ کو ملے گا کیونکہ یہ سب سے زیادہ پورانک جیو ہیں اور آپ کو آج بھی ہندوستان میں کئی ایسے مندر مل جائیں گے جس کے اندر آج بھی ناغوں کی پوجہ کی جاتی ہے اور ان ناغوں کے ساتھ ان کی ناغ منی کی کہانی بہت پرانی جڑی ہوئی ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ جب کوئی ناغ اپنی عمر سو سال پوری کر لیتا ہے اور وہ ناغ منی کو دھارن کر پاتا ہے اور ناغ منی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کئی ساری چمتکاری شکتیاں بھی آ جاتی ہیں آپ نے کئی ساری ایسی فلمیں اور ٹی وی سیریلز بھی ضرور دیکھے ہوں گے ناغ منی کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کے پاس ہو تو اس انسان کی پوری قسمت ہی بدل جاتی ہے وہ رات و رات امیر اور دھنوان بن جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر کئی ساری ریستمائی شکتیاں بھی آنے لگتی ہیں اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس کی چمک اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے آگے ہیرے کی چمک بھی بلکل فیٹی پڑ جاتی ہے اور اس منی کا کسی کے پاس ہونا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ الادین کا چراغ کسی کے پاس ہونا اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصلیت میں اس کی پیچھے کی کہانی کیا ہو سکتی ہے تو دوستو کئی جیو ویگیانیوں کا اور کئی بودھی جیووں کا یہ ماننا ہے کہ جب کوئی ناغ اپنے جیون کے پورے سو سال پورے کر لیتا ہے تو وہ کافی بڑھا ہو جاتا ہے اس کے اندر شکار کرنے کی شمتہ نہیں رہ جاتی ہے اس میں کئی بودھی جیوی اور ویگیانی کے مانتے ہیں کہ وہ اپنے زہر کو اپنے ماتھے کے اندر اکٹھا کرنے لگتا ہے اور سمیہ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ زہر سوکتا ہے ویسے ویسے وہ ایک چمککاری پتھر کا روپ لینے لگتا ہے اور اس چمککاری پتھر میں سے عجیب سی چمک نکلتی ہے تو سامپ کیا کرتا ہے وہ صرف ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہے اور جب بھی اس کی منی سے روشنی نکلتی ہے تو آس پاس کے جتنے بھی چھوٹے جیویاں کیٹ پتنگیں ہوتے ہیں وہ اس کی روشنی کو دیکھ کر آکرشت ہوتے ہیں اور اس کی طرف آ جاتے ہیں جس سے کی ناگ کا بینا کچھ کیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے اور اس کو پینیل آئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور آج آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر ایسی کئی ساری ویڈیوز مل جائیں گی جس کے اندر کی ناگ منی کو دکھایا جاتا ہے اور اس کی چمک کو بھی پردرشت کیا جاتا ہے اور ان ویڈیوز میں کتنی سچائی ہے یہ کوئی نہیں جانتا تو دوستو کیا آپ جانتے ہو کہ ناگ منی کے نام پہ آج بھی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ دھوکے ہو رہے ہیں ساپ پکڑنے والے کیا کرتے ہیں ساپ پکڑنے کے بعد اس کے ماتھے کی خال میں ایک چھوٹا سا کٹ لگا کر ایک نکلی ہیرہ اس خال کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر سے پٹی لگا دینے کے بعد کچھ دنوں بعد ناگ کا وہ سر کا گھاؤ بھر جاتا ہے اور وہ نکلی ہی راہ اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور جب اس منی کا سودا کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کے سامنے ہی ساپ کے ماتھے میں سے اس منی کو ہلکا سا کٹ لگا کر نکال کر دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بلکل اصلی منی ہے تو دوستو میرے حساب سے تو یہ سب سے زیادہ گندہ اور کرو کھیل ہے کسی بھی جیو کے ساتھ اس طریقے کا ویبہار کرنا بلکل سرسر نائنسافی ہے اور سامن پکڑنے والے کیا کرتے ہیں سامن پکڑنے کے بعد اس کے دانتوں کو توڑ دیتے ہیں جس سے کہ وہ سامن ان کے پاس تو رہتا ہے لیکن وہ کسی بھی چھوٹے جانور یا کسی چھوٹے جیو کو نہیں کھا پاتا ہے تو نہ کھانے کی وجہ سے دیرے دیرے وہ بھوک سے ہی مر جاتا ہے لیکن کئی لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ جیو ہمارے پرکرتی کے چکر کو چلانے کے لیے کتنے زیادہ ضروری ہیں اور دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے اور بیل آئیگن کو پریس کر کے میرے چینل کو سسکرائز ضرور کر لیجئے اور میں عمر جی جلدی ملوں گا آپ سے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد